موسیقی رمضان ہمارا ایمان رمضان ہمارا ایمان خوشی کا یہ مینہ ہے جو آیا ہے رمضان ہمارا ایمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وَمَا يَنطِقُ عَلِنْ هَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِمٍ يُوحَ عَلَّمَهُ شَدِيدٌ قُوَاهُ مِرَاتٍ فَاسْتَعْوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَلَى ثُمَّ دَلَى فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْصَيْنِ أَوْ أَذْنَةَ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِي مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهَ فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدَارَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان اللہ السلام علیکم پاکستان میں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک تو آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ ہماری طرف سے میری طرف سے پوری ٹیم کی جانب سے جو تمام مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کی جانب سے السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ ہمارے یہ تمام روزیں ایک دوسرے کے ساتھ کے ساتھ اسی طرح خوشگوار طریقے سے گزرتے رہیں گے اور ہمیں جو ریزلٹ مل رہا ہے اپنی اس ٹرانسمیشن کا وہ بھی بہت خوش آئین ہے تو آج تو ہم بہت خوش ہیں کیوں شہری اسلام علیکم والیکم السلام اور بلکل یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک اچھی ٹرانسمیشن جاری ہے اور اس میں انہی لوگوں کا ساتھ ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پسند کر رہے ہیں اچھا اور اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی مجھے مارننگ شو کرتے پہ بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ لوگ شاید اکل و دانش کی باتیں بہت نہیں سننا چاہتے ایسا مجھے لگتا تھا لیکن اب ہماری ٹرانسمیشن میں کیونکہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں دینی معاملات پہ ہم صحت پہ بھی بات کرتے ہیں ہم پھر سوشل انگل بھی آپ بہت بہترین طریقے سے اسے ہائلائٹ کرتے ہیں تو لوگ سننا چاہتے ہیں اب میری رائے یہ تھوڑی تبدیل ہو رہی ہے بلکل ظاہر ہے شروع شروع میں اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں شہر شرابہ ہوتا ہے تو اٹریک کرتا ہے لیکن ایک لیمٹ پر اٹریک کرتا ہے لیکن لوگوں کو وہی چیز میرے خیال سے زیادہ پسند آتی ہے جس میں کچھ سیکھنے کو ملے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن میں ہم ہی کچھ سیکھیں اور کچھ سکھا سکھیں اور نیت بھی یہی ہے یہ بلکل سچی مجھے اپنے حوالے سے بھی یہی لگتا ہے اور جو مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شہری ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی سب سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور سب دل سے بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں مفتی محسن الزبان صاحب اسلام علیکم کیسے مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں اور کل آپ نے ایک قصہ بتایا تھا جو جیسی ہمیں موقع ملے گا تو ہم چاہیں گے کہ وہ آپ ریپیٹ کیجے جس میں ستاروں کی بات کی گئی تھی اور وہ میری ایک دوست ایک اور چینل پہ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اسے دوبارہ ریپیٹ کیا جائے تو وہ بھی آچھا آج کا ٹاپک میرے خیال میں میں نے اسکپ کر دیا آج کا ٹاپک ہم ڈائٹ پلان پہ بھی بات کر رہے ہیں رمضان المبارک میں آپ کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے اور طبع نبوی کے حوالے سے ڈائٹ کو سامنے رکھتے ہوئے خوراک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے پھر اس کے اور آنگلز بھی ہیں مجھے تو لگتا ہے جب ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں تو مفتی صاحب سے آج آداب بھی پوچھ لیں گے لوگ کہتے ہیں میں نے کھانا زیادہ تو ڈال دیا آپ کیا پیٹ ہے ڈس بین تھوڑی ہے اسے چھوڑ دیں آپ زبردستی کھانے کی کیا ضرورت ہے یہ بہت ہوتا ہے تو کھانے کے زیادہ کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے ضرور آگاہی لے لیں گے اور شہری تو میرے خیال میں اتنے بڑے بڑے کام کر چکے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو شہری آپ کس تناظر میں آج ہمیں بتانے والے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے کھانے پینے میں جو ملاوت ہوتی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو آویئر کرنے کی ضرورت ہے اور سپیشلی رمزان و مبارک کے مہینے میں کن چیزوں کا احتیاط کریں اور جو چیزیں گھر میں بنا سکتے ہیں وہ تھوڑا سم اپنے ناظرین کو بتائیں گے ہاں بالکل اب ہم چلتے ہیں ہمارے ناتخوان ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر حسین صاحب ان سے نات سنتے ہیں میں تو بنج تر کا منا ہوں یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ 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 تو ہی مالک بہر و بر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ تیرا چرچہ گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے تیرا چرچہ گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک گلبہ سمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ رات نے جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا اللہ اللہ رات نے جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بادِ نسیمِ سہر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ دنیا جب پانی کو کو تر سے رم جم رم جم برخابر سے دنیا جب پانی کو کو تر سے رم جم رم جم برخابر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ برخابر سبحان اللہ برخابر کیچن کی جانے بھم جائیں گے مفتی صاحب اب تک جو آپ نے کچھن میں بننا والا کھانا ہے اسے انجوائی کیا ہے اللہ کھایا تو ہے اللہ کی نعمت ہے مزا آیا آپ کو اللہ شکر لگا آپ کو کہ ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے اور برخابر رکھی ہے شفا رکھی ہے ہمارے ساتھ شیف ردن آئیں ہم کچھن میں چلتے ہیں موسیقی شاہر 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 آپ کو اسی سٹار کیا مطلب سالگرہ کب ہوتی ہے یہ سکسٹین داف آگست اچھا میں نے کہا پوچھوں نا پتہ تے چلے مجھے زرہ ان کے بارے میں کیا بنا رہا ہے آج بن رہے ہیں بیکڈ پوٹیٹو ویجز بنا رہی ہوں میں جو کہ چپس کی طرح ہوتے ہیں بٹ تھوڑا سائز ان کا یہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ امنا میں کہ اس کا تھوڑا سائز بڑا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ اس کو میں تھوڑے سا اس کے اندر ہیلتی تھوڑا کم مسالے اور پھر اس کے بعد اگر چاہیں تو ایسے میں نے یہاں آئل بھی رکھا ہے کیونکہ اوان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ابھی چلے نہیں تو ہم اس کو دیکھ لیں گے اگر نہیں زیادہ سہی پکرے ہوئے ایسے اوان میں ہو جائے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہیلو ہو جائے گا آلو اور اوان ریدہ کے پاس سارے آپشنز ہوتا ہیں یہاں نہیں تو یہاں یہاں نہیں تو یہاں اچھا تو اس کے اندر ہم بیسکلی میدے سے تھوڑی اس کی کوٹنگ کریں گے تھوڑے سے پہلے اس میں مسالے ڈالیں گے جس میں میرے چکن پاوڈر لے لیا ہے اگر نہیں ہے تو چکن کیوب کو آپ تھوڑا سا اس کو کرم کر کے ہاتھ سے اور اس کو آپ ڈال سکتے ہیں پیپری کا پاوڈر ہے میرے پاس بلیک پیپر پاوڈر ہے جو کہ کالی مرچ کا پاوڈر ہے لستن کا پاوڈر گالک پاوڈر سالٹ نمک ریڈ چلی پاوڈر مطلب لال مرچ اور مکسٹ ہرپز ہے میرے پاس یہ مکسٹ ہرپز بڑے یوز کرتی ہیں اور میں دیکھتی ہوں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے بلکل میں یوز کرتی ہوں گھانو میں جس میں تھائم ہے آرگانو ہے تھائم آرگانو اور روز میری بلکل وہ تین بیسک اٹیلین ہرپز ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیز دن کے بعد جب میں کچھ بناوں گی تو اس میں یہ تینوں ڈالوں گے بلکل جی آپ ڈالیں اس کا فلیور بلکل چینج کر دیتا ہے میرا تو فیوریٹ ہے پرسنل تو میں اس لئے ڈالتی ہوں دیسی فوڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں ہاں دیسی میں پھر میں کہوں گے کہ اگر آپ کو اس طرح کا ایک اردی فلیور چاہیے تو اس کے لئے آپ کسوری میتھی ہوتی ہے ہاں وہ تو ڈالتے ہی ہیں ہاں وہ اس کا فلیور اس کی کتا رہتا ہے تو یہ آپ نے ریسی پی بتا دی ہمیں بس یہ چیزیں ڈالیں گی اور کیا آپ بہت جلدی میں آت جلدی میں کی جانا چاہتے ہیں یہ میں تھوڑا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں سیکھنے کی نہیں آپ دیکھیں انہوں نے کیا ملاوٹ کی ہے کیا سب صحیح ہے نہیں ہے اب یہ چیزیں بتا نہیں اس میں ملاوٹ کیونکہ کبالی ابھی ہمیں کرنی ہے اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ان میں سے سب سے زیادہ جو آپ کی ریسرچ رہی ہو مسالہ جات میں تقریب ہے سب میں ہی ہے سب میں ہی ملاوٹ ہے لیکن سب میں ہوتی ہے لال مرچ میں زیادہ جو ہوتی ہے لال مرچ میں تو ایسی ملاوٹ ہوتی ہے بس پوچھیں مطلب لال مرچ میں بہت کچھ ہوتا ہے لال مرچ میں بہت کچھ ہوتا ہے یہی پر روک دیتے ہیں شہری کو شہری بتائیں گے لال مرچ میں کیا کیا ہوتا ہے اور اب ہم اپنے کبال گروپ کی جانب چلتے ہیں ابزل سابری کبال گروپ ہم ایسد موجود ہے اسلام علیکم over to you موسیقی 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 پاس آنسو کی سوا نہیں ہی حسن عمل پاس آنسو کی سوا چلا ہوں لے کی موتی درے نبی کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے اللہ ہی کوئی ایسا اللہ ہی کوئی ایسا اتظام ہو جائے اللہ ہی کوئی ایسا اتظام ہو جائے اللہ ہی کوئی ایسا اتظام ہو جائے ادھر رسول میں اپنا سلام ہو جائے نہیں کوئی ایسا اگر اقضاء ہو جائے نہیں کوئی ایسا الہی اس سے بڑھ کر عارض میں دل نہیں آئی الہی اس سے بڑھ کر عارض میں دل نہیں کوئی الہی اس سے بڑھ کر عشق کا آسل نہیں کوئی الہی اس سے بڑھ کر اس کا حاصل نہیں کوئی الہی اس سے بڑھ کر مقصد حسان نہیں کوئی محبت سب دے ہو آجو میرا آدم نکل جائے نہیں کوئی ایسا اقزام ہو جائے نہیں کوئی ایسا مرتبا ہو جائے عدر رسول پہ اپنا اسلام ہو جائے نہیں کوئی ایسا اقزام ہو جائے نہیں کوئی ایسا الہی اس سے بڑھ کر جائے ایسا اقزام ہو جائے ہم نکل جائے موالے کوششیں اے ہم نکل جائے ہم نکل جائے ہمارے دل سے یارب پکرو بیشو ہم نکل جائے محبت یا محبت بیشو ہم نکل جائے نہیں کوئی ایسا اقزام ہو جائے نہیں کوئی ایسا میری آرزو محمد میری آرزو میری آرزو محمد 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 سرکاں کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ 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 مار ہوں مدینہ 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 یا قدا الکجا ہے میری عشق احمد میں یوں بہت آئے یا قدا الکجا ہے میری عشق احمد میں یوں بہت آئے یا قدا الکجا ہے میری عشق احمد میں یوں بہت دم سے الکلے میرا جلازہ عشق احمد میں یوں بہت آئے یا قدا الکجا ہے میری عشق احمد میں یوں بہت عشق رسول پاک میری زندگی رہے عشق رسول پاک میری دلدگی رہے یا رسول اللہ یا حبیر عشق رسول پاک میری دلدگی رہے وہ مل جائے میری خواہ عشق رسول پاک میری دلدگی رہے ہو میرا جناتا ہو میرا جناتا مکتی ہونا بربا پسے برجی لاہی جب کا کنے میری بدینے کی ہوا ہو ہو میرا جناتا ہو میرا جناتا ہو میرا جناتا پھر گنریوں کو لانے دیں جا پتھروں نے تال دیں ہوری ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دیں یہ بابا ہے تیری طاہ کا بس امت نے گمراہ کا تینے سوا کوئی نہیں جا رحمت کوئی حال دیں یا مستفا یا مستفا یا مستفا ہوتا میں رسول پہ ہم سب کا صلاح مغاہ ، جانا ہی کوئی ایسا جن اتجاب ہو جائے سبحان اللہ بہت بہت ہی کیا کہنا چاہیے بس آپ ہمارے جذبات تو دیکھ ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے آپ کہہ رہی کیجئے شہری تھوڑا سو بلکل دائرہ اس طرح کی جب بھی کلام ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں تو ایک الگی فیلنگ آتی ہے اور جب ایسا محول ہو ایسا مہینہ چل رہا ہو تو اس میں کچھ زیادہ فیلنگز آتی ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ گئی بھی ہیں وہاں پہ آپ نے خدرو برو دیکھا ہے تو ظاہرے میں امیجن کر سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کے دماغ میں کیا فیلنگز آ گئی ہوں گی وہاں کی اور یہی ایک سچے انسان کی نشانی ہے کہ اس کے آنسو آجتے ہیں ایسے اس میں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے ہمارے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایک محبت ہوتی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ سیٹ پہ کافی لوگ اندر ہوتا ہے اور کیونکہ نسرت جو ہے ماشاءاللہ وہاں گئی ہیں انہوں نے عمرہ بھی کیا ہے تو انہوں نے دیکھا بھی ہے وہ سارا محول تو جاہرے جب ایسا سما بندا تو وہ ذہن جو ہے وہ اس طرف مدینہ پہ زور دیا نا بلکل وہ آپ نے تو وہ سبت سکتے ہیں وہ بلکل سب اپنے سامنے دیکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ وہاں گئی تھی بس اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے کیونکہ یہ بڑا لائف چینجنگ ایکسپیڈینس ہے اور سب کو لے کر جائے یہی دعا ہے اور وہاں جا کے یقین کریں میں آپ کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی ہوں یا جتنا جانتی ہوں یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ بھی مجھے یاد آئیں گے کہ میں آپ کے لئے دعا کروں مطلب کوئی بھی ہوگا وہ میرے ذہن میں آئے گا جس میں نے نہیں بھی سوچا اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ وہ میرے دل میں ڈالے گا کہ میں اس کے لئے بھی دعا کروں کیونکہ دعا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص آپ کے لئے دعا مانگے جو آپ کو اتنا نہیں جانتا ہو تو وہ دعا کی جو فیلنگز ہوتی ہے وہ زیادہ ہے مفتی صاحب بگے مگل اور ایک دور تھا مفتی صاحب کے جب میں چھوٹی تھی میری امی کی آنکھوں میں بڑی جلدی آنسو آ جاتے تھے کسی بھی چیز سے اولاد سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے آج مجھے لگتا ہے کہ آج مجھ میں وہ چیز وہاں جانے کے بعد ایسی ڈیویلپ ہوئی ہے اور ہم لوگ اس لقے کیا سوچتے ہیں ہاں اور اتنا میں برا مناتی تھی امی سے کہتی تھی آئیک تو آپ کو فوراں رونا آ جاتا ہے بھائی یہ مجھے نہیں اچھا لگتا اور آج مجھے ایسا ہو گیا ہے میرے لیے کہ مجھ سے کنٹرول کچھ چیزوں میں ایسا ہے کہ بلکل نہیں ہو پاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مومن ایک مسلمان اس کے آنکھوں سے آنسو اتنا گر جائے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے رسول اللہ کے حدیث ہے حدیث پاک کا حفوم ہے اتنا آنسو گر جائے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے صبح ایک مکھی اور مدینہ منورہ کی کیا بات آپ نے بات کی اللہ کے رسول کا در ہے اور اس در میں بغیر رسول اللہ کی کرنا ماضی کہ کوئی جا نہیں سکتا وہ وہ در ہے تو اللہ نے جس کو موقع دیا وہ بھی بڑی نصیب کی بات ہے اور جس کو موقع مل جائے اس کے ناد بھی ہے بڑی مشہور کے آتے ہیں وہی جنہوں سرکار بلا رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہاں جا کے ایک اور کیونکہ آپ نے بات چھیڑی دی ہے بریک پر بھی جانا ہے ہمیں کہ یہاں سے تو ہم بہت کچھ سوچ کے جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے ایسے ہو جاتے ہیں یہ یہ کیفیت ہی کہ مجھے بلا لیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کو سمجھ نہیں آتا کہ بس میں کیا دعا مانگوں شکریہ کہوں سلام پیش کروں کروں تو کروں گیا اس کو بھی اپنے دل کو سنبھالنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے میرے خال میں کوئی بھی ہو چاہے میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو لوگ تو بہت نیک ہیں اور بہت نیکیاں کرتے ہیں لیکن ہم تو گناہ گار ہیں مگر گناہوں کے باوجود ہمارا دل ایسا ہو جاتا ہے تو بس اللہ تعالی خیر ان تمام چیزوں کو اور آپ کے اس کلام کو قبول و منظور فرمائے آپ نے ہمیں بہت کچھ یاد دلایا اور بہت ہمارے اندر سے یہ تمام چیزوں کو دوبارہ تبانہ کیا ایک بریک آ گیا ہے بریک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو اور ہمارے مہمانے ان سے بھی آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے رمضان ہمارا ایمان رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن اس زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف ردہ کچن میں ہیں جو کچھ آج ہمارے لئے پوٹیٹوز بنا رہی ہیں اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتائیں گے مفتی صاحب ایک سوال جس پر پھر ہم آگے بریک پر بیچے لے گئے ہم نے بات کی کہ کھانے کے آداب اب لوگ سوچتے ہیں ہمیں فٹ رہنا ہے کھانا بہت سارا پھر بھی نکال لیتے ہیں اور کھایا جاتا نہیں ہے کھانے کے زیاد سے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اور مزید اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ لازمی پڑے کیونکہ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلَّ يَسْتَحِلَّ الطَّعَامَ کہ حضور فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کھانے کے اندر بسم اللہ نہیں پڑتا تو اس کھانے میں شیطان داخل ہو جاتا ہے یعنی اس کے لئے کھانا حلال ہو جاتا ہے اب اس سے مراد کیا ہے کہ کھانے کا سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس کو شروع کریں اور دوسرا عدب یہ کہ کھانا اتنا استعمال کیا جائے جتنا آپ کھا سکتے ہوں نہ کہ اس کو ضائع کیا جائے نہ کہ اس کی زادتی ہونے چاہیے دوسری حضیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کھانا کھاتے وقت جو ہے اکیلے مت بیٹھو کھانے کے عداب میں سے کہ اپنے ساتھ لوگوں کے لے کر بیٹھو کیونکہ جماعت پر اللہ کی رحمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مومن مل کر بھائٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے اچھا اسی طریقے سے کھانے کے عداب میں ایک عداب سے بھی ملاوٹ کی بات کی تو ایک تو ملاوٹ ہوتی ہے ہمارا ملنا ایک ملاوٹ یہ ہوتی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مکھی کھانے میں گر جائے یا پانی میں گر جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ گر جائے تو اسے پانی میں گر گئی تو ایک مرد دوب گئی تو دوبارہ سا دوب گلو کہ پہلے میں بیماری دوسرے میں شفا ہے یہ حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں تو معلوم کیا ہوا کہ مکھی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے تو حدیث کے مطابق کہ پہلے آپ اسے اگر وہ دوب گئی تو اسے دوبارہ دوب گلیں یعنی کہ وہ اس سے بات کیا نکلی یہ ثابت کیا ہو رہا ہے کہ بھائی کھانا یا پانی ضائع مت کریں بہت سمیتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں مکھی کے لئے کھانا پھیک دو مکھی کے لئے پانی پھیک دو کتنی بڑی یعنی کہ آپ کی کہ کھانے کا ضیا پانی کا ضیا اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے بتا رہی ہے کہ بھائی اس پانی کو ہی مت پھیکنا اس کا ایک طریقہ یہ کہ تم دوبارہ رو بے دو اللہ تعالیٰ اس میں شفاعتہ کر دے گا تو معلوم کیا ہوا کہ کھانے کا ضیا کرنا سب سے بڑی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ دانہ اگتا ہے تو جیسے آپ کہہ لیں گندم کہہ لیں یا آپ چاول کا دانہ تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جب تک کہ حدیث پاکہ مفہوم ہے جب تک کہ ایک مومن مسلمان کے موں کے اندر وہ دانہ چلا نہیں جاتا تب تک اور وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب وہ موں میں چلا جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ و حمد و سنہ بیان کرتا ہے یا اللہ تُو نے جو حکوم دیا تو وہ من عمر پورا کرتا ہے اب آپ غور کریں اس میں بھی کتنی جہرائی ہے آپ دیکھیں ایک ایک دانہ یعنی ہر ایک دانے پر فرشتہ ہے تو آپ صرف دانے کا اور اس کی بہرمتی نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی فرشتے کی بھی بہرمتی کر رہے ہیں جو آپ کے رسک کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا واللہ خیر الرازقین رسک کے ذمہ نصر باہد جی آپ پر یا بہن مجھ پر یا خیری بھائی پر نہیں ہے اللہ نے اپنے ذمہ رکھی کیوں رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ذمہ داری کو باٹی بھی فرشتوں کے ذریعے اور آپ سوچیں ہم انسانوں کے لئے اتنا کارمہ بنایا ہم انسانوں کے لئے اتنا اتنا ذرہ اتنی محنت کر رہا ہے اور فرشتے بھی محنت کر رہے ہیں بلکل کہ وہ کھانا ہم تک پہنچ جائے اور ہم اسے لطف اندوز ہوں یا ہم اپنا پیٹ بھریں بلکل ایک دانک جائے گندوں کا ہو چاہوال کا ہو وہ فرشتہ اس وقت موجود رہتا ہے وہ جب کھا لیتا ہے مومن ایک مسلمان یہ چوبی انسان تو پھر ہو شوق ہے یا اللہ تیری مخلوق نے وہ کھانا کھا لیا میرا حکم تھا میں نے اپنی فرما پر دارے مکمل کر لی تو یہ ہے کھانے اناج کی برکت رحمت اس کو ضائع کرنا میں نے آج دیا یہ پانی بھی ضائع نہیں کرنے کا حکم ہے کھانے کی تو بڑی بات شیری اب ملاوٹ پہ ذرا آ جاتے ہیں آپ نے کا لال مرچوں میں تو بڑا کچھ پیس کے ڈال دیتے ہیں اچھا یہ روٹین ہوتا ہے کہ چلتا رہتا ہے اس طرح ملاوٹ کا مرچوں میں بیسن میں اور بھی جتنے بھی ہمارے مشروبات وچھا کیا ہے جیسے دودھ میں ہر چیز میں ہے سبزیاں بھی اگائی جاری ہیں تو اس میں بھی کانٹروورسی آگئی گوشت ہے تو اس میں بھی کسی نہ کسی قسم کی ملاوٹ ہو رہی ہے اتنی ملاوٹ ہے کیوں اس سے کیا ہوگا اچھا اب بات وہی ہے کہ جو ارجنل چیز وہ ان کو مہنگی پڑتی ہے مہنگی نہیں پڑتی اگر وہ عوام چط میں پیسے لینا چاہے تو لے لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناجائز منافع خوری اور ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ملاوٹ ہے کوئی اس کو جرم نہیں سمجھے جاتا بہار ملکوں میں اس کی بڑی سزا ہے تو اس ویسے بڑی ملاوٹ ہوتی آپ نے بات کی تھی لال مرچوں کی تو لال مرچوں میں ہم نے جو اپنے پریزیس ریٹ کیے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ملائی جاتی ہیں ایک دفع ہم گئے تھے تو جو لال اینٹ ہوتی ہے اس کو پیسا جا رہا تھا اور وہ اس کے اندر مکس کیا جا رہا تھا پھر جو مرچیں تھیں وہ بلکل ہی گلی سفڑی مرچیں تھی جن کو ملا کے کیا جا رہا تھا پھر دودھ کے اندر گاڑا کرنے کے لیے اڑا روٹ ملائی جاتا ہے ہم نے کافی دفعہ دکھایا کہ اڑا روٹ ڈال کے گٹر سے اٹھا کے اور دوسری جنگوں سے اٹھا کے لے جا کے ریفائن کرتے تھے تو یہ جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں دوبارہ اس سے چائے کی پتی بناتے ہیں دوبارہ اس کو ریفائن کرتے ہیں اس کے اندر فریننسز ڈال کے اور وہ چنے کا چھلکا اور وہ ساری چیزیں ملا کے چائے کی پتی وہ ہم نے ریڈ ہندیڈ ان لوگوں کو پکڑا تھا کہ جو ہوتیل اور وہ کسی نام سے پھر آتی ہیں ایسی سادہ پیکٹس میں آتی ہیں ابھی جو میں نے ایک ریسنڈ ریڈ کیا وہ نے نہیں ہو تو بڑے برینڈز ہیں جو کہ آپ ہم سب کے گھر میں یوز ہوتے ہیں وہ بہت بڑے برینڈز ہیں ان کے اندر اس کو استعمال کیا جا رہا تھا کیونکہ جب آپ ایک چیز کریتے تو صرف اس کا ڈبا دیکھنے ہیں آپ اندر ڈالیں گے آپ کہیں گے ٹیسٹ نہیں آرہا ایک مہینے بعد آپ برینڈ چینج کریں گے بہت زیادہ یہ کریں گی تو یہ چیز سپلائے ہو رہی تھے جس میں ہمارے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اب جو نمک ہے تو نمک کئی دفعہ آپ نے دیکھا ایک بڑا سا پیس ہوتا ہے جو سمندری نمک ہم کہتے ہیں اور لاہوری نمک ان کو پیس کے جو ہے وہ ایک فارم میں لا کے نمک بنایا جاتا ہے چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ یہ جتنی بھی اس وقت میں رمضان اور مبارک کے مہینے میں وہ چیز ہیں تو عوام کو ایک تو یہ چیز کرنی چاہیے کہ ایک تو بڑے برینڈز میں بھی کاپیز ہو رہی ہیں لیکن اتنی نہیں ہو رہی ہے دوسری چیز یہ جو کھلے خریدتے ہیں یہ فلانہ بزار ڈھمکانہ بزار یہ 90% چیزیں دو نمبر ہوتی ہیں جس میں اچار ہے جس میں مشروبات ہیں جس میں کول ڈرنگز ہیں رمضان کے مہینے میں اس وقت میں اگر ہم ابھی دوبارہ ریٹ کرنا شروع کرے تو آپ کو بھرمار ملے گی کیونکہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں یہ لوگ پورے سال کا کمال لیتا ہے مفتی صاحب یہ جو چیز ہے اب ایک طرف تو فرشتے کی ڈیوٹی اللہ تعالی نے لگائی بھی ہے کہ ذرہ ہمارے موہ تک چلا جائے اور ایک طرف ہم ہی انسان جو ہے وہ ذرات آ رہے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا مکس کر رہے ہیں یہ کیا ہے دیکھیں یہ چیک ان بیلنس والی بات بات جائے گی اس میں جیسے شہری بھائی نے کہا نا یہ ان کا کام نہیں ہے مثال طور پر لیکن پھر بھی ایک میڈیا کے تحت ہوتے ہوئے کام کر رہے ہیں یہ کام حکمران کا ہے مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق تعالیٰ نے ہم مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ خلافت بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی آپ نے جب آپ خلافت کی مسند پر بیٹھیں تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ عمر بن خطاب خطاب آپ کے والد کا نام تھا آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بائیس لاکھ مربع میل کی خلافت دی لیکن عمر پہلے عمر نہ تھا خطاب کا بیٹا تھا باپ نے پانچ اوٹ دیئے تھے کہ بیٹا اس کو سیدھی قطار میں لگا دو عمر اس کو سیدھی قطار میں لگا پاتا تھا جب پہلا لگاتا تھا تو چوتھا آگیا جاتا تھا جب چوتھا لگاتا تھا تو تیسرا آگیا جاتا تھا عمر کا یہ حال تھا یہ مصطفیٰ کی نظر تھی کہ بائیس لاکھ مربع میل پر اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت بھی قائم رکھی اور عمر بھی سیدھی تھی آپ کا حال کیا تھا آپ رات کو نکلتے حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت ایک گھر سے بچے کی رونی کی آواز آ رہی ہے اور ہنڈیا پکائی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ ہنڈیا تو پک رہی ہے کافی دیر رجی کے لئے بچے کی رونی کی آواز بند اور کھانا نہیں کھلایا جا رہا ہے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ بہن کھانا کیوں نہیں کھلاتی ہو بچے بھوکے ہیں وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں تین دن ہو گئے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے بچے رویتے ہیں میں کیا کرتی ہوں ہنڈیا کے اندر پتھر لگاتی ہوں پتھر ڈال دیتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ جب تک پتھر بچتے رہیں گے بچے سمجھتے رہیں گے کھانا بند آئے پھر سو جائیں گے آج شدت بھوک سے بچوں کو نیند بھی نہیں آ رہی عمر رتانو خلافت کا دور ہے آپ سے ران آ گیا آپ خود بیت المال گئے آج سکندوم لے کر رہا ہے پھر ان کو روٹی بنائی ان بچوں کو خود کھلایا تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں تو فرمایا میں امیر المومن ہوں جب ایسا امیر المومن ہوں ہوگا نا کہ جب رئیہ کی اور لوگوں کی خود چیک انڈ بیلنس کرے گا تو سب معاملہ دیتا رہ جائیں گے ساری بات ہے یہ یہ تو ایک ہو گئی لیکن اپنی میں تو کچھ ذمہ داری ہے نا اب ان کو کوئی چیز ملی انہوں نے مجھے دینی ہے یہ اس میں ملاوٹ کرنے تو کیا حکومت ہی ان کو دیکھے گی یا اسی کا ایڈر ہوگا دیکھیں رسول اللہ کی حدیث پھر پھر حدیث کی بات آتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفظ ہم کیوں حضور صلی اللہ کی حدیث اب ہاتھ سے کیا امراد ہے یہ ملاوٹ کیا مو سے کرے گا یہ ہاتھ سے تو ملائے گا یہ چیزیں کیا نہیں دیکھے گا تو رسول اللہ کی حدیث بتا رہی ہے کہ تم کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہو ملاوٹ کر کے تو تم مسلمان کا کام نہیں ہے یہ کافروں کا کام ہے اس کو نصرت پھولو کرائم نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور ہمارے پاس یہ ہے جو ابھی کھانے کی بات آپ نے کری مجھے اس سے ایک اپنا اور ٹاپک یاد آیا کہ یہ جو شادیوں میں ہم پلیٹوں میں کھانا چھوڑتے دیں یہ سارا کھانا ایک جگہ ٹوکرے میں جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ ریفائن کر کے جو ہے وہ اس کو سیل کر دیا جاتا ہے یہ جو ہمارے لوگ پلیٹوں میں زیادہ نکال لیتے ہیں ہمس میں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ظاہرہ نہیں کھایا جاتا ہے چھوڑ دینے ان فیکٹ اس تک کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور جہاں پر بات آتی گورنمنٹ کی تو گورنمنٹ کا جو ہمارا فود ڈپارٹمنٹ ہے وہ نہ کوئی آثورٹی ایسی رکھتا ہے نہ اس کی اتنی پاور ہے وہ چلے جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی آگے ذمہ داری جو ہے اتنی نہیں ہے وہ نہیں کر پاتا وہ فالو اپ بھی نہیں ہے پھر اس طرح کی سزائے بھی نہیں ہیں اور ان کا خوف ہی نہیں ہے خوف نہیں ہے اٹھارہ لوگ ہیں میرے خیال سے جو پورا کراچی دیکھ رہے ہیں ان کی کوئی فورس ہی نہیں ہے تو یہ جب حالات ہوں گے تو پھر تو ملاوردے کام ہوں گے کالر ہیں ہمارے صاحب السلام علیکم السلام جی کون ہے ہمارے صاحب ماجد حسین پرام حیدراباد پہ جی ماجد صاحب فرمائیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے اس موضوع پر ذرا شر کرنا چاہ رہا ہوں جیسے بھائی کہہ رہے ہیں آپ اس وقت بات کر رہی ہیں صرف اونلی کراچی اس طرح بات دعوت بڑے شہروں کی ہمارے ہاں سانیا یہ ہے کہ سندھ میں انٹیز سندھ میں کراچی کو چھوڑ کے آپ دیکھ لیں کہ پورے سندھ میں دو نمبر کیزیں آریابل ہیں ایسی ایسی پروڈکس پڑی ہوئی ہیں جو انسان کے کھانے کے قابل ہی ہیں جیسے کہ آپ کا موضوع اس وقت ہے رمضان اور سہت تو سہت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں انٹیز میں بیماریاں کتنی آجیب دریب آگئی ہیں روز ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے میڈیا دکھا رہا ہے کہ عجیب بیماریاں جن کا کوئی وہ نہیں ہے تو یہ ساری بیماریاں این چیزوں کی ہیں نا کیونکہ ایک چیز جو کھانے کے لیے استعمال کی جاری ہے اس میں کوئی چیک ایک بیرنس نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ ظلم نہیں ہے کہ انسانوں کو آپ جانوروں سے بھی بتر کھانا کھلا رہے ہیں یہ کھانے کے حوالے سے ہے یہ پانی صاف شفاف پینے کے پانی کے حوالے سے بھی ہے بہت سی چیزیں ہیں جو اندرون علاقوں میں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں تو حالات اور زیادہ خراب ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کیا اسی طرف میں آ رہا تھا سوری شہری ہمیں ایک نہ پڑے گا بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں آپ کی بات بھی کنچینیو کرتے ہیں اور ہم طبع نبی کے حوالے سے آپ کو انٹروڈکشن سے بتا رہے ہیں اس پر بھی روشنی ڈلوائیں گے اپنے مہمان سے اس بریک کے بعد رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور سبجیکٹ جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ کھانے پینے کے حوالے سے تھا اس کے مختلف پہلوں پر ہمارے مہمانوں نے بہت اچھی طرح سے بیان فرمایا ساتھ میں طبع نبی کے بارے میں بار 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 بات کی تو ہمارے ساتھ آغا عباس صاحب موجود ہیں ہمارے سکولر اور طبع نبی کے حوالے سے بہت بہترین طریقے سے ہمیں ہمیشہ آگاہی دیتے رہے ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام چھیک ٹھاک ہیں خیریت سے اللہ کا شکر ہے اور ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت پیاری زیبہ شناس صاحبہ جو کہ آج میں ایک بات ان کے لئے ضرور کہنا چاہتی ہوں ویسے تو آپ ان کو ٹیلیویزن پر دیکھتے ہیں آپ سب کچھ ان کے بارے میں جانتے ہیں مگر جس خلوص اور محبت کے ساتھ آج یہ یہاں تشریف لائی ہے وہ بہت خالص ہے خالص اتن خلوص کے ساتھ یہ تشریف لائی ہے اور اس کے لئے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں اسلام علیکم سب کو اور آپ کے توسط سے آج ٹی وی جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے سب کو رمضان مبارک اور سلام میرا اور میں بہت شکریہ دا کروں گی آپ کا کہ آپ کے توسط سے ہم رمضان میں ان لوگوں سے بھی مل لیتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن بہرحال چونکہ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے اس میں ضرور ہماری ان لوگوں سے ملاقات ہونی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ فنکار جو ہوتے ہیں وہ صرف ایکٹنگ کے لئے ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا دین ہمارے اندر ہمارے ماں باپ پہلے سے ڈال دیتے ہیں ہمارے اساتذہ اور ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے آپ وہ سب کرو جو آپ کے اندر موجود ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھیں روزے کا ہے تو روزے اور آگ ہی ہونی چاہیے اپنے دین سے تو پھر اس طرح ان کو یہ پتا چلتا ہے وہ اپنے بچوں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے نہیں ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے بلکہ ہر چیز کو جانتے ہیں اگر ہم اپنی ماں کی گوچ سے ایک چیز سیکھ کے آئے ہیں تو زیادہ اور ان کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ہم فنکار جو ہیں بلکل اسی طرح ہیں پلاسٹک کے نہیں ہیں ہم بھی جانتے ہیں نہیں آپ کے مارے میں تو پھر چل چکا ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ ہماری یوجلی سہری ٹرانسمیشنز ہیں رمضان میں اور عام دنوں میں بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر موضوع پر بات کر سکتے ہیں تو آج جو موضوع کھانے پینے کا چھڑ گیا ہے اس میں بھی آپ کے سوالات اور آپ کی طرف سے مجھے کومنٹ کا انتظار لائے گا شہری دیکھ لو اس پہ بھی ہونا چاہیے نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ ایور گئے ہیں شہری تو آج میں لگ رہا ہے خود سمجھ رہے ہیں کہ میں ٹارگٹ نہ ہو جاؤں اس سے پہلے کہ میں ٹارگٹ نہیں ہے میں ٹارگٹ ان کا پروگرام ہوتا ہے نا ٹارگٹ تو یہ بجائے کسی کوٹا ہے شہری بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں بلکہ میں شہری کے حوصلے کو بہت داد دیتی ہوں کہ اجنبی لوگوں میں جا کے اور اس طرح آپ کرنا کبھی ان کے حوصلے کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے جب شہری اردگرد ہوتے ہیں شہری نبل کے ٹرینڈ بنایا اور لوگوں نے بڑا فالو کیا شہری آج نیوز سے بہت سے ٹرینڈ بنے ہیں لیکن ہماری عادت ہے لیکن آج بات کر رہی تمہاری آج نیوز خود کیوں نے حوصلہ پکڑتا ہے حوصلہ پکڑتا ہے نا وہ ہے بس خیر کوئی بات نہیں اس پہ اس پہ بھی اگر طب نبی کا کوئی مشورہ ہے تو ضرور دے دیجئے گا حوصلے پہ آگے کہ حوصلہ کیسے بڑھایا جائے لیکن کھانے پینے کے لیے ہمیں طب نبی کے حوالے سے بتائیں گے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں سب سے پہلے کہ اب کھانے پہ بات کر لیتے ہیں کہ کھانا کیسے ہمیں تناول کرنا چاہیے سب سے پہلے اشتہہ کا کامل ہونا ضروری ہے اشتہہ سے میری مراد ہے بھوک اچھی طرح لگنا ضروری ہے اس کے بغیر کھانے کی طرف آپ نہ جائیں کیونکہ اگر آپ نے پہلا کھانا حضب نہیں کیا اس کے اوپر دوسرا کھانا آپ نے کھا لیا تو مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عارضہ قلب ہونے کا خطرات بڑھ جائیں گے برس کی بیماریاں ہونے کے خطرات بڑھ جائیں گے جوڑوں میں درد ہونے کے خطرات بڑھ جائیں گے اور دل سخت ہو جائے گا یہ کھانا پہلا حضب نہیں ہوا اس کے بجائے آپ نے اوپر دوسرا کھانا آپ نے کھا لیا اچھا اب اشتہہ کامل ہو گئی بھوک اچھی طرح لگ رہی ہے اب کیا کیا جائے اب سب سے پہلے ہاتھ دھویں اچھی طرح سے ہاتھوں کو کسی کپڑے سے نہ پہنچیں آپ نہ کسی ٹیشو سے پہنچیں آپ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور جو بھی غزہ آپ کو کھانی ہے اس کو بہت آرام آرام سے چبا چبا کے کھائیں اور کھانے کے درمیان میں پانی ہرگز نہ پییں اور جس وقت آپ کو تھوڑی بھوک آپ کے جسم میں موجود ہے آپ کے میدے میں موجود ہے اس وقت اس کھانے کو آپ ترک کر دیں اور پانی آپ چاہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آدھے سے پون گھنٹے کے بعد پییں تو بہت ہی اچھا ہے اور لگر نہ پی سکیں تو آپ نیم گرم پانی اس وقت پی سکتے ہیں اچھا اب بہت سارے لوگوں کو خطرات یہ بڑھ جاتے ہیں کہ کھانا ہمیں نقصان کرتا ہے جیسے ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے قبلہ کے کھانا جو ہے جو گندم جو اگتی ہے تو مولا کریم نے ایک جگہ قول یہ بھی فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ہزاروں فرشتے کوشش کرتے ہیں اس گندم کے دانے کو اگانے کے لیے اور مولا نے فرمایا کہ زمین کے سخت سینے کو چیر کے وہ جو گندم کا دانہ تمہارے لیے اگا رہے ہیں ہم یقینا میرے لاکھوں فرشتے تمہارے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں اس لیے بڑا باعدد طریقے سے بڑا احترام کے ساتھ اس کھانے کو آپ کھا سکتے ہیں اور اب تو کتنا عام ہے یہاں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کھانا فاسپورٹ چینز کہیں بھی کیسے بھی میں تو کئی اور پہنچی ہوئی میں کوئی اور کھانے کا سوچ رہے ہوں اچھا اچھا اب ایک دنہ مولا نے فرمایا جو لوگ بدحضمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ کھانا جب آپ کھائیں تو کسی ٹیبل سے یا کسی کرسی سے ٹیک لگا کے نہ کھائیں بدحضمی ہو جائے گی کھڑے ہونے کے لیے بھی منع کیا ہے اور کسی بھی کرسی سے ٹیک لگا کے کھانا آپ نہیں کھا سکتے ہیں اچھا ہم جو چھوری سے کٹ کے اور کانٹے سے گوشت کو کھاتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ اگر گوشت کو چھوری سے کٹ کے کھایا جائے مطلب پکے ہوئے گوشت کی بات کر رہا ہوں میں میں کچھے گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھا گوشت تو کٹے گئی چھوری سے اس کے بغیر تو کیا رستہ نہیں ہے پکے ہوئے گوشت کو آپ چھوڑی سے کر کٹ کے کھائیں گے تو تیضابیت میدے میں بڑھ جائے گی یہ مولا نے فرمایا یعنی کہ اس کو آپ ہاتھ سے اٹھا کے اور دانتوں سے نوچ کے کھائیں گے ہاتھوں کا استعمال لیکن اس میں تھوڑا سا ہمارے ایک سوسائیٹی کا بڑا پرابلم ہے میں صرف آ رہا تھا کہ اگر آپ کسی میفل میں اور در کاٹے چھوڑی کا استعمال ہو رہا اور آپ نے ہاتھ سے کھا لیا تو آپ کو بہت ہی مایوک طریقے دکھایا تھا اس کو شاید تمیز نہیں ہے یہ ایک بڑا ہمارے کلچر کا ایک بڑا جبکہ ہاتھ سے کھانا کھانا سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کھایا جائے لیکن ایک کلچر بن چکا ہے کہ چھوڑی کانٹے کا استعمال کریں لیکن اگر کوئی صحیح معنیوں میں تیضابیت کا مریض ہے تو وہ شرمائے گا ہے نہیں وہ ہاتھ سے کھائے گا اس میں ایک بات میں واضح کر دوں جیسے کہ بھائی نے بات کی بہت اچھی باتیں کی ماشاءاللہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی جائے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یا بیچ میں پیتے ہیں اور پانی پینے کا یہی طریقہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت سے حضور فرماتے ہیں کہ اونٹ کی طرح پانی مت پیو اونٹ ایک سانس میں پانی پیتا ہے بلکہ تین سانسوں میں پانی پیو اور جب تم ہوتوں سے گلاس کو لگاؤ تو بسم اللہ اور جب واپس ہٹاؤ تو الحمدللہ پڑو اچھا یہ حدیث پاس گئے پھر اب یہ آپ نے بات کی نا کہ ہاتھوں سے کھانا چاولوں سے کھانا چمچ اور کانٹے سے منع نہیں کھانا شریعت کندف وہ کھانے سے منع نہیں فرمایا کہ کسی کے ہاتھ میں عذر ہے کوئی تقریف تو وہ بلکہ کھا سکتا ہے لیکن سنت رسول نے ہاتھ سے کھانا اس سے فائدہ کیا ہے صحابی رسول تھے ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ایک جنگ پہ جا رہے تھے کفار سے جنگ تھی تو جنگ سے پہلے وہاں کے قبیلے نے صلحہ کے لیے جائنا صلحہ کے لیے ایک دعوت رکھی اس میں کفاری موجود تھے اور مسلمان کی سپاہ سالہ صحابی موجود تھے تو اچانک کیا ہوا کہ تب کھانا کھائیں لگے تو ایک دانہ نیچے گر گیا تو پھر سپاہ صالح کے ساتھ جو ساتھی تھے جو تھے ان کے ساتھ تو ان کا آپ یہ چاول کا دانہ نہیں اٹھائیے گا کافر موجود سمجھیں گے دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ چاول کا دانہ اٹھا کے کھا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس کافر کے لیے میں نبی کی سنت چھوڑ دوں میں نبی کی سنت چھوڑ دوں کافر کے لیے آپ نے صاف کیا اور وہ چاول کا دانہ اٹھا لیا تو کافر دیکھ کے حران ہو گیا انہوں نے کہا جب یہ چاول کے دانے کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہمارا کیا کریں تو وہ جنگ لڑے بے گھر جیز گئے تو بات یہی ہے کہ دانے کی قدر کی جائے اور جس طرح حق ہے آداب مواصر کس طرح کھایا جائے اچھا آپ بھی کچھ فرما رہی تھی کچھ کہنا تھا نہیں نہیں میں ان کی بات سن رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ بالکل شہری نے صحیح کہا اگر ہم کسی اس میں دیکھتے ہیں تقریب میں کہ ہاتھ سے چاول کھانے کو دل چاہ رہے تو میں کھانے لگتی ہوں تو مجھے بڑی حرص سے دیکھتے ہیں لوگ کہ آپ ہاتھ سے کیوں کھا رہی ہیں میں کہتا ہوں میں کھاتی ہوں میں ڈٹی رہتی ہوں میں کھاتی ہوں میں کبھی نہیں شرماتی کبھی دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا ہماری قوم اس وقت برینڈ کوئنشز بنی ہوئی ہے جو دوسروں کو مطمئن کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی خود مطمئن رہ نہیں سکتے آپ اپنے کو مطمئن رکھیں آپ ایسے کپڑے پہنے جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا آپ اپنے سٹس فیکشن میں رہے آپ دوسروں کو کیوں کچھ کریں اب آپ دیکھیں نا کپڑوں کی آپ نے بات کی بہت سے لوگوں کے لیے موڈرن یا بہتر یا امیر لگنے کے لیے کپڑے کچھ اور ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت محضب طریقے سے اپنی اخلاقی قدروں کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ کرتے ہیں لیکن ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو فیشن ایسا ہے یہ تو ویسا ہے یہ تو ہم فالو نہیں کرتے یہ یوں نہیں کرتے یہ میں ایک شو کر رہی تھی انڈس ٹی وی پہ وہاں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے انگلیش کپڑے پہننے ہیں میں نے کہا سر میں پہن لوں گی غزنفر صاحب ہمارے انڈس کے جو مالک ہیں میں نے کہا سر میں انگلیش کپڑے پہنوں گی لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں نے ایک سو ون ہنڈیٹی سکس پروگرام کی ہے اس کے لیکن میں نے کبھی بغیر اس تین کے کپڑے نہیں پہنے کوئی ایسا کپڑا انگلیش نہیں پہنا جس سے میرے جسم کو یہ لگے کہ جی وہ برا لگ رہا ہے کیونکہ انگلیش کپڑے سارے جو ہیں وہ بےہودگی نہیں ہوتی آپ اس کو طریقے اور تمیز سے پہنے تو اس پہناوے پہ بھی آپ اچھے لگ سکتے ہو تو ہوتا یہ کہ عورت اپنے کو خود کیسے ڈھاپ کے اور سبھال کے رکھ سکتی ہے یہ ذمہ کسی اور کا نہیں ہے یہ ہمیں ہمارے اساتیزہ اور ہمارا دین سکھاتا ہے ایک بریک یہاں پر آگیا ہے جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آگا بہت صاحب پانی اور دھوپ سے علاج کیسے ہو سکتا ہے کون سا علاج ہو سکتا ہے وائٹمن ڈی کی کمی کا تو ہم نے سنا کہ دھوپ سے علاج ہے اور کوئی علاج ہے یہ آپ بتائیے گا اس بریک کے بعد ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ساتھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس بات سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے ہم جیسے ہم جیسے نکموں کو گلے کان لگاتا ہم جیسے ہم جیسے نکموں کو گلے کان لگاتا سرکار اگر ہمارے میں ہی ہوتے تم میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ہاں میرے سرکار میری بات بنائے ہاں ہاں سرکار میری بات بنائے یا رسول اللہ ہاں ہم جیسے جیسے کبوں کو گلے کان لگاتا ہم جیسے جیسے کبوں کو گلے کان لگاتا سرکار اگریا ہمارے نہیں ہوتے میرے سرکار میری بات بنائے یا رسول اللہ اگر میری بات بنائے مکرام ہمارے میں مانا کینی کم نہ ہوں مگا بھی آپ کہوں ہمارے میں مانا کینی کم نہ ہوں مگا بھی آپ کہوں عشنی کبھنے کو بھی سرکار نمائے رکھنا عشنی کبھنے کو بھی سرکار نمائے رکھنا عشنی کم نے عشنی کم نے کو بھی سرکار دمائے رکھنا سارا پا خطا ہوں نگاہ قرم ہو سارا پا خطا ہوں آنکھا نگاہ قرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ قرم ہو میں سب سے برا ہوں آنکھا نگاہ قرم ہو مجھے ماغنے کا تلکہ نہیں ہے مجھے ماغنے کا تلکہ نہیں ہے مگر ماغتا ہوں نگاہ قرم ہو سارا پا خطا ہوں آنکھا نگاہ قرم ہو مگر آپ کہوں عشنی کم نے کو بھی سرکار دمائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی یاد نے آداد کیا ہے مجھ کو آپ کی یاد نے آداد کیا ہے اے مجھ کو ہاں بندہ پروری میری حسدی کو پسائے لے کے للا ہاں بندہ پروری میری حسدی کو فرمائش سبا 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 تحیط شاکم با آجنا برسا حدیث زلائے لسکی با فتا برسا ترام ترام آمکاب کے آرام گاہِ اکدس اوت زبی بابو سے سلام منی خراب رسا قسمت میں میری یا رسول اللہ باہرہ لے کر آبے ماں بیمی یا رسول اللہ باہرہ لے کر آبے ماں بیمی روبہ اکدس اوت اگشر میں سیاں برزمی روبہ اکدس اوت اگشر میں سیاں برزمی مجھے نمی چومل نواشت زرطہ داری امتا رہے بکل برحال مہا یا رحمت اللہ علمی آج دارے ہم نگاہی کرم آخر آج دارے ہم چشم رحمت میں کشا سوئے مل تاز مدل امتا رہے بکل برحال مہا اے کلیشی لقبیحہ تم قلبے آج دارے ہم نگاہی کرو کام دو سے کہوں ہے دبی کے گواں تم جانت ہو من کیبتیاں کام دو سے کہوں ہے دبی کے گواں تم جانت ہو من کی دکتیا... اگر دکتے تو اے اون بلكت کا تھی لکتت ... اگر دکتے تو اے اون بلكت کا تھی لکتت ہے اب رکتیا... ... جو جانے والے مدینے کہے سنے وہ تراغ شاہِ مدینہ سندھلا ضرور کہنے شاہِ مدینہ سندھلا ضرور کہنے جو ایک زخمی عقیرے لگے نظر جب چلا طلب طلبے وہ کہتا یا رسول اللہ محمدؑ ہی تھی مسجد یا محمدؑ بھولی فنی تھی مسجد مد سب بسری تب تقیل رہی گی بے قبری اپورے پیت میں سجم دو سب میں شریف اب تھکیے رہے کی بے غبر کہا ہے نہ پگرد جدی کا نظر کب سجم بھی تلو ہماری آج بارے ہر نگاہی درم درم آج کہنا سبا حضور سے کہتا ہے تو بھلا بس ایک نظر ایک نظر کا سوال ہے جا موشطفہ جا موشطفہ جا موشطفہ جا موشطفہ یا مجتا ارہو نانا ارہو نانا یا مصطفی یا مصطفی ہم لنا یا مصطفی یا مصطفی یا صحیحت یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی مطا حرم منور مطا حرم منور مطا حرم منور مطا حرم منور یا صحیحت اللہ یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی یا مجھت با پھر ہم لنا پھر ہم لنا تستی ہمان پیچھا لنا داماتوئی داماتوئی من آسیہ من آدھیزم من بیقشم آلِ کھڑا ناشا پائے جوزِ جزا پرسا تلی پرسا تلی پرسا تلی اے مشکی بے امبر پشاہ پہنکے نصیبِ سبحانم اے چارا گھر کیسا نفس اے بود سے بھی بارے گھرم اے کھاس دے اور کھڑا پہنک تجھ کو اسی گھر کی قسم موسیقی اللہ سبحان اللہ بہت 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 خوبصورت تاجدارِ حرم اور بڑی ساری دعائیں مجھے لگتا ہے اس کلام میں بلند ہوتی ہیں درمیان میں اللہ تعالیٰ صلقبول و مندور فرمائے ہم سب کے لئے جس وقت ہم بریک پر گئے تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ پانی اور دھوپ سے کوئی علاج ہو سکتا ہے بلکب بلکب میں بتاتا ہوں دیکھئے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں جی کہ سب سے پہلے میں دھوپ کی بات کر لیتا ہوں جن لوگوں کو اندرونی بیماریاں ہیں وہ دھوپ میں جا کے بیٹھیں لیکن کیسے بیٹھیں یا کیسے کھڑے ہو جائیں سورج کی طرف پشت کر کے یعنی کہ پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو کوئی سٹول لے لیں اچھا سٹول میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کرسی میں پیچھے وہ جگہ ہوتی ہے جس کا شیڈ آئے گا ٹیک لگانے کی تو وہ آپ کو فائدہ زیادہ حاصل نہیں ہو سکے گا آپ سٹول لے کے بیٹھ جائیں پیٹ کر کے سورج کی طرف اچھا مزے کی بات یہ ہے جن کو زیادہ بلغم آ رہا ہے وہ کنگھا بھی لے کے بیٹھیں اور دھوپ میں پیٹ کر کے بیٹھیں اور چار پانچ دن کے بعد اس کا اثر دیکھیں بلغم کم ہو جائے گا جن کو سانس کی بیماری ہے ان کی وہ سانس کی بیماری میں افاقہ آئے گا دھوپ میں کس وقت صبح میں صبح صادق میں صبح صادق میں نماز فجر کے بعد جو پہلی کرنے پھوٹ رہی ہیں اور اس زمین میں اس خطے پر جب پڑ رہی ہیں وہ بہت زیادہ شفایات ہوتی ہیں آپ نے اچھا سوال پوچھا ہوں اس سے اچھا اب میں پانی کی طرف آ رہا ہوں کوئی بخار کا مریض ہے اس کو چاہیے اس کے گھر والوں کو چاہیے سات مختلف برطنوں میں سات مختلف برطنوں میں ایک ہی پانی لیں اور اس پانی کو سات مختلف برطنوں میں ایک ایک مرتبہ جوش دے لیں کراچی والے کیا کریں تو پانی نہیں ہے اس پانی کو ایک ایک برطن میں ساتوں برطن میں ایک ایک دفعہ جوش دے لیں اس کے بعد بخار کے مریض کو پلائیں بخار چلا جائے گا انشاءاللہ اچھا دیکھیں ابھی جاپان میں اور امریکہ میں ریسرچ ہوئی پانی کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت چودہ سو سال قبل فرمایا تھا کہ نین گرم پانی میں سوائے فائدے کے سفائے شفا کے اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے نقصان کچھ نہیں ہے اب جو سائنس دانوں نے اس پہ ریسرچ کی میرے مولا کے قول پہ تو معلوم چلا اگر آپ نہار مو دو گلاس سے دھائی گلاس پانی پی لیں گرم پانی پی لیں اس کے بعد پینتالیس منٹ کے بعد آپ ناشتہ کریں دوپہر کا کھانا کھائیں اس کے دو گھنٹے کے بعد آپ پانی پییں بیچ میں پانی پی سکتے ہیں لیکن دو گھنٹے بعد کھانے کے بعد رات کے کھانے کے بعد آپ اگر شگر پیشنٹ ہیں تیس دن کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیا کامال ہوتا ہے اگر آپ کینسر پیشنٹ ہیں تو نو مہینے کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیا کامال ہوتا ہے سوائے شفا کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے کیونکہ ماشرلہ حرمہ سے تعلق ہے ان کا جو نو ملود بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ان کو ایک چیز ہو جاتا ہے یرکان یا پیلیا کہتے ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دھوپ میں انہیں رکھا جاتا ہے اس سے کیا حکمت ہے دیکھئے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں اگر دھوپ میں آپ نے سینے کی جانب دھوپ لے لی تو جتنی اندرونی بیماریاں ہیں وہ سب اوپر اوبر کے آ جائیں گی پیٹ کی جانب دھوپ دینا ضروری ہے اب اس کی ماں اگر ایسے کر کے اس بچے کو اپنے کندے پر لے لے سامنے کی طرف سے بیماری بڑھ لے سامنے کی جانب سے جتنے بھی آپ دھوپ لیں چاہے سہتمند انسان لے چاہے مریض لے سامنے کی جانب سے لینے سے تمام بیماریاں اوبر جاتی ہیں سینے بھی جتنی آپ دھوپ لیں گے بچے ان کو بھی مائیں جو ہیں میرے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں جو سانس کے مریض ہیں وہ کئی طرح کہ انہوں نے علاج کر آ ایک دن مجھ سے ملاقات ہو گئی میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کھریں آپ اپنی گاڑی پیسے ہاتھ رکھیں اور سورج کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں چار سال سے وہ ایسا ہی کر رہے ہیں اور سانس کی تکلیف ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے سانس کی بیماری اللہ نے بڑی بیماریوں ابھی انہوں نے بات کی نا بخار کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخار کو برا مت کہو کیوں نہ کہو اس لیے کہ بخار جب آتا ہے نا تو مومن کے گناہ مٹ جاتے تو کیا معلوم چلا بخار کو برا مت کہی اسی طریقے سے ابھی ذاتب آپ پر جو بات کر لیتے ہیں کہ میں سیدھے ہاتھ سے ہی یعنی کھانا کھاتی ہوں اور ڈٹھی رہتی ہوں اس پر تو اس کا فائدہ کیا ہے رسول فرماتے ہیں مومن کا کام یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا کہ وہ شیطان کا کام ہے وہ الٹھا ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کھلاتا ہے تو اگر آپ غور سے دیکھیں ان ہاتھوں پر تو اس میں اللہ بنا ہوا ہے اس سے مراد یہ کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے تو اب ایک بات جو بھائی نے کہی کہ بیماری بخار یہ سب چیزیں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو انسان بیماری ہوتی کیوں ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بیماری ہوتی ہے تو مومن کے گناہ جھڑتے ہیں تو اس میں فائدہ ہے شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ قرآن میں قتل ہو لیکن سات افراد ایسے ہیں جن کو شہید کا درجہ دیا حدیث کے مطابق ابو حریرہ اس حدیث کے راویہ آپ فرماتے ہیں پہلا وہ جسے نمونیاں ہو جائے نمونیاں سے مر جائے انتقال کر جائے اسے شہید کے لاتے ہیں دوسرا وہ جسے کہتے ہیں کوڑ کا مر جسے کہتے ہیں یعنی اس طرح سات افراد ہیں ساتوں کا بتا دیجئے یاد ہے میں بتا دوں کچھ افراد میں یاد ہے میں آپ کو بتا دی رہا ہوں پھر تیسرا فرد وہ ہے جو جسے کہلیں کہ پیٹ کے امراض سے بھی جو ہوں جسے حمل کے دوران کوئی خاتون انتقال کر جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کسی کوئی پیٹ کی بیماری ہو جائے اور وہ بیماری ایسی ہو ایسی بیماری ہو کہ وہ اس پیٹ کی بیماری سے شدت سے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص بھی شہید کہلاتا ہے تو شہید کون ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قوان فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ بھی گمان مت کرو وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے تو کیا معاملوم چلا وہ شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ جب شہید مرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دینا نصیب ہوتا ہے تو یہ مرتبہ اس شخص کا ہے ایک بریک یہاں پر آگیا ہے بریک کے بعد پھر جی آپ جس بات کو کنٹینیو کریں گے اس کا بتا دیجئے میرے دوست نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں سائنس نے ریسرچ کی رسول اللہ کے اس قول پر کہ ہاتھ سے کھانا کھایا جائے سائنس نے ریسرچ کی اس وقت کہ کیا وجہ ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھا لیا جائے معلوم چلا کہ جب آپ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں آپ کے ہاتھ سے کچھ ایسی رتوبتیں خارج ہوتی ہیں جو آپ کے کھانے کو حضم کرنے میں سو فیصد کارامت ہے ماشاءاللہ اس کی لوجک یہ ہے ہماری زندگیوں کو ویسے ہم اپنے مذہب کے طور طریقوں کو اگر اپنائیں تو کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فائدہ فائدہ دینے ہیں فائدوں کے بارے میں آگے بات بھی کریں گے کچھ بچیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور شہری آج آپ انٹرویو لیں گے ان بچیوں جن کا پہلا روزہ ہے ان سے ہم بات کریں گے اس پریک کے بعد مہارے مہارے ویلکم بیک اور اوبر ٹو شہری ہے ڈیریکٹلی آج جیسے کہ ہمارا سیجمنٹ جو بچہ پہلا روزہ رکھ رہا ہوتا ہے اسے ہم اپنی سہری ٹانسویشن میں بلاتے ہیں اور اسے بات چیت کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ دو بچیاں موجود ہیں لیکن روزہ اس میں سے ڈیفیلیٹی ایک کئی ہوگا اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام آپ اکاشا اکاشا ٹیچر ٹیچر سی لگ رہی ہیں چھوٹی ٹیچر ابھی سے پیچاری اتنی ٹکی ہوئی لگ رہی ہے ابھی سے پیچاری اس کو سہری کی ہے نہیں کیا سہری گللی آپ جی کیا کیا سہری انڈا پراتا اور وہ انڈا پراتا اور وہ وہ کیا نہیں لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے آپ لوگ بھی دیکھئے گا کہ لڑکوں سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ بڑی لیڈ بیک ہوتے ہیں ہاں کالیا بچیوں سے بات کریں ایسے فر فر جواب دیتی ہیں ماشاءاللہ ہنڈا پراتا اور دو دنوں نے کیا اور آپ کا نام کیا ہے آئیشہ آئیشہ آپ بھی روزہ رکھیں گے کتنی دیر کا روزہ رکھیں گے دو دو گنٹے گا دو دو گنٹے گا رکھیں گے اچھا آپ رکھیں گی کاری صاحب مفتی صاحب کا سوال ہے کان رکھیں گے آلواری شرمانہ شروع بیشتر سکول بیگ میں آپ رکھ لیجئے گا اچھا بیسے یہ جو پہلا روزہ ہوتا ہے اس کی پہلا روزہ خوشائی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک بڑا سین ہوتا تھا ہم لوگوں کے پہلے پہلے پتہ نہیں ہوتی ہے ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا اتنا نہیں ہوتا لیکن ہماری بھی ویتھی بڑے پھول بول پہنائے گئے بڑے ہار پنا کے بڑھا دی جاتے ہیں اور ہر کو یہ کوششن ضرور کرتا ہے تم نے توڑ لیا روزہ لگا تو نہیں تھا اب آپ کو یہ سوال نہیں ہوں کہ روزہ لگے گا نہیں کتنے بچے خالیہ تھا بیٹا بیسے صحیحہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے وہ عام دنوں میں بھی روزہ ہی رکھتے ہیں کتنے بچے خالیہ اس میں کھاتے نہیں ہیں اپنے شہری کر لی تھی تھوڑی گئی تھوڑی گئی ہم لوگ تو ابھی تک کر رہے ہیں بس تو ان کی صحیحہ اور ہماری صحیحہ میں اسی لئے تو فرق ہے اسی لئے فرق ہے اور اللہ آپ کے روزہ قبول دیتا فرمائے ہمارے لئے آپ نے دعا کرنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رہیں گے آپ ہم سب آپ کو دعا ان کی طرف سے ہو جائے گی ہمارے لئے جو گفت ہیں نات پڑھنے ہیں اچھے صرف دعا شہر پڑھنے ہیں پھر آگے بریک وغیر آجائے گا چھوٹی سی پڑھنے ہیں چلیں آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے 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 اور وہ کچھ لاکے ہوتے ہیں Pers Muller سوچیں مانینے پتے ہیں جیسی آپ نے کہا میں بلیک بیلٹ ہوں اچھا اب آپ پکی ہو گئے گے ٹارگر میں رمضان کے باس سیم جو ہمارا سپیل ہوگا اس میں آپ پکی ہوگا تو پتے کیا عورت کو اپنی حفاظت کے لیے وہ ساری کام سیکھنے چاہیے جس میں وہ اپنا تحافظ خود کرنا جانتی اور خاتون جن خانہ جو ہوتی ہیں وہ خاماقہ اپنے کو ہزی چھوڑ دیتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کے لیے خود بھی اگزام کیا ہوتا ہے اچھا ایک دو سوال اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے پوچھے جائیں اور طبعہ نبی کے حوالے سے ایک تو آج کل خیر رمضان کا مہینہ ہے اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں خیرات کی اور صدقے پہ بھی بہت پوکس کرتے ہیں صدقے کے حوالے سے جو مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آقا اباس صاحب آپ شروع کیجئے اور اس کے بعد مفتی صاحب آپ دیس میں ضرور ایڈ اپ کر دیجئے گا دیکھئے صدقہ جو ہے بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے موت کو بھی ٹال دیتا ہے صدقہ جو ہے سچے دل سے دیا جاتا ہے صدقہ یعنی کہ سچے دل سے اب جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اور اس کی نیت کرتے ہیں کہ فلاں بیماری فلاں مریض کی میرے دور ہو جائے جیسے ہی آپ دیتے ہیں تو وہ خدا کو یہ ادا آپ کی یہ کام آپ کا بہت پسند ہے اس کی وجہ سے خدا وہ رحمت ناصل کرتا ہے کہ آپ کی بیماری کو تکلیف کو مصیبت کو آفت کو دور کر دیتا ہے تو جو لوگ رہلت فرما جاتے ہیں کیا ان کے لئے بھی صدقہ کیا جاتا ہے دیکھیں ان کا صدقہ نہیں ہوتا ان کے عصال سواب کے لئے یا تو پیسہ دیا جاتا ہے یا کپڑے دیا جاتے ہیں یا کھانا دیا جاتا ہے صدقہ جاریہ بھی کوئی دیکھیں ابھی ماشاءاللہ اس کا طریقہ یہ ہے جیسا پہلا سوال کیا آپ نے صدقہ کیا ہے موت برحق ہے اور جب اللہ نے جس وقت لکھی اسی وقت آتی ہے موت اپنے وقت پر آنی ہے لیکن اس موت کے لمحات میں اللہ تعالیٰ دبل کر سکتا ہے کہ کس طرح موت کب آ رہی ہو کیسے آ رہی ہے شدت میں تخلیف میں آج کی آپ آنے ہیں کہ احسال سواب کرنا احسال سواب سے کیا مراد ہے حضور فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی مرنے کے بعد بھی کام آتی ایک نیک اولاد اور دوسری نیک عامال یعنی نیک عامال اگر آپ نے اللہ تعالیٰ گھر بنا کے خدمت میں آپ نے کچھ مال دے دیئے تو وہ مال جو ہے جب تک نمازی نماز پڑھیں گی جب تک قائل قرآن پڑھتے رہیں گے اس کا سواب ملتا رہے اسے ترہاں نیک اولاد آپ کی وہ نیک اولاد جب تک نیکی کرتی رہے گی اس کا سواب بھی آپ کو ملتا رہے گی نیک عامال اور نیک اولاد جو ہیں کہ انسان کے بڑھنے کے بعد بھی کام آتے ہیں ہماری یہ باتیں سے جاری رہیں گی یہاں وقت ہوا ایک چھوڑے سے بیٹھیں گے ملتا رہے گی رمزان ہمارا ایمان رمزان ہمارا ایمان رمزان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید اور ہمارے پاس چند ہی لمحات رہ گئے ہیں ہم جتنی باتیں ہاں پر کر رہے تھے ان کو کنکلوڈ بھی کریں گے کوئی اور ایسی چیز جو آپ لوگ کیونکہ میں اس کے بعد مفتی صاحب جو آپ سے فرمائش کی گئی تھی کہ آپ ایک قصہ ریپیٹ کر دیں گے ستاروں کے حوالے سے وہ آپ ضرور کر دی جائے گا لیکن آغاباس صاحب کوئی ایسی چیز جو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کنکلوڈ کر دینی چاہیے بلکل بلکل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کم کھانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور زیادہ کھانے میں نقصان ہی نقصان ہے مجھے ٹپ کی سب سے بڑی بنیادی بات یہی ہے اور جب بھوک لگے جب کھانے جب بھوک لگے جب کھانے یہ اب جو ہمارا ایک ستائل ہو گیا نا کہ گھر سے کھانا کھا کے نکلے پھر کنی دل چاہا پھر رکے پھر کچھ کھا لیا پھر آگے کچھ کھا لیا اور جب پیاس لگے جب پانی پھینے اچھا ایک چھوٹا سوال میں کھانا میں زین میں ہے اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے ہیں ان کے لیے کچھ ایسا ہے کیونکہ ایک سے یہ پرابلم نایس کہ بچوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ ان کی والدائیں پیچھے کھانا لے کے جاری ہوتی ہیں تو بھوک لگانے کے لیے کوئی ایسی ہے لیکن یہ ویسے تو بچے فطرت خداوندی پر پیدا ہوتے ہیں وہ ان کی فطرت ہے جب بھوک لگے گی لازمی کھائیں گے زبردستی آپ کھلائیں گے تو وہ ترہ ترہ کی بیناری تو وہ والدائوں کو نہیں کرنا چاہیے اچھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھوک بڑھ جائے تو پھر آپ ان کو انار کھلائیں انار نہیں ہے تو انار دانا جو ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا عرق یا جوشاندہ بنا کے تھوڑا سا دو چمچے بھی پلائیں گے اس سے بھی بھوک لگے گی ان کو اچھا کر کچھ والدائیں زبردستی کھلاتی ہیں تو نہ کھلائیں کیونکہ اکثر میں والدائوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بچوں کے پچھے بھی چھوڑی ہیں تو یہ بالکل نہیں کھاتا تو جب اس کو بھوک لگے گی وہ تب ہی کھائے گا یا اس کی والدہ کی فکر صحیح ہے کہ یہ نہیں کھاتا نہیں دیکھئے جب بھوک لگے گی وہ لازمی کھائے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھوک نہ لگے بھوک لگے گی اور وہ لازمی کھائے گا وہ خود مانگے گا کھانا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ چوکلیٹس ٹافیز اور چپس اور بسکیٹ اور بہت ساری چیزیں بچے وہ کھا لکھتے ہیں جو ہیلڈی نہیں ہوتی جو کھانے میں شمار بھی نہیں ہوتی لیکن اس کا پیٹ تو بھر رہا ہے چھوٹا سا اس کا میدہ ہے اس کا پیٹ تو بھری جاتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے پاپڑوں پہ زیاد توجہ دیتے ہیں یہ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ باقی اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بھی کرتے ہیں باقی فروٹس وغیرہ طبیب موجود ہیں ڈاکٹرز موجود ہیں لیکن زبادستی نہیں کھلانا چاہیے اور چوکلیٹس بند کر دینے چاہیے کم کھلائیں چوکلیٹس اور میرے خیال میں شروع کے جو پانچ سال ہوتے ہیں اس میں ایسا پیٹن ہوتا ہے کہ کوئی دور آتا ہے کہ بچے بڑے اچھے صحت میں ہو جاتے ہیں کوئی دور آتا ہے کہ وہ بلکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ان پر فیزز آتے ہیں جیسے جیسے ان کی عمر بڑتی ہے مجھے لگتا ہے اپنے بچوں کو دیکھیں کہ پانچ سال کے بعد تھوڑی سیٹلمنٹ آنے لگتی ہے روٹین بننے لگتا ہے ورنہ پہلے یہی رہتا ہے آن این آف کسی وقت کھانا کھایا کسی وقت دودھ پی لیا تو کھانا نہیں کھانا یہ ساری چیزیں تو ہم ماں کو تو خیر فکر رہتی ہے وہ تو کھا بھی رہے ان تو لگیں کہ موٹے نہیں ہو رہے تو سوچتی ہیں اب کیا کھلائیں جو موٹے ہو جائیں وہ بعد میں پھر بدلہ کرنے کے پیچے لگتی ہے ہاں بعد میں بدلہ کرتی ہے جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھا اس بات کرتے ہیں پھر وہ بات فیل کرتے ہیں لیکن والدین کا کام یہ ہے کہ توجہ دیں یہ نہیں کہ آپ نے بلدے ٹھیک ہے تو کھانا کھا لے گا کھانا تو بچھا کھائے لے گا جن کے مواب نی ہوتے ہیں وہ بچھے کھا لیتے ہیں اور جن کے مواب ہوتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں لیکن جن کے والدین انہیں توجہ دینے چاہیے یہ بھی اولاد بھی ایک نعمت ہے اور اس کو نعمت سمجھ کے آپ اس کی لقافتے ہیں اور جب آپ کھا رہے ہوں سب ساتھ بیٹھ کے کھنائے تو پھر کھا لیتا ہے آپ نے سوال بات کی کہ ہم نے واقعہ بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمان کی قسمت اور اللہ تعالیٰ قدر و منزلت بہت بڑھائی ہے مرد مومن کی شان کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راستے سے گزرے اور ایک جنگ پہ جا رہے تھے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب گزرے تھے ایک کاہنہ جسے آپ جادوگر کہتے ہیں اس سے ملاقات ہوئی تو آپ جب ملاقات اس سے کی تو اس جادوگر نے آپ کو دیکھا اور کچھ سوالات کی تو اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک جنگ پہ جا رہا ہوں تو فرمایا آپ جنگ پہ نہ جائیں کیونکہ اگر آپ جنگ پہ جائیں گے تو آپ ہار جائیں گے آپ نے اس کی بات سمی کوئی جواب نہیں دیا آپ چلے گئے جب واپس جنگ سے ہو کر آئے تو آپ نے اس سے بلوایا اور پوچھا تم نے مجھ سے کیا سوال کیا تھا تو فرمایا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں آپ وہاں نہ جائیں کے ستارے تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جنگ ہار جائیں گے آپ جنگ نہیں جتیں گے تو آپ نے بہت پیارا جملہ کہا اور یہ تمام مومن اور مرد مومن اور مرد خواتین یعنی جو بھی ہیں مسلمان ہیں ان سب کے لئے یقصہ ہے کہ مومن چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو مومن ستارے کی تابعی نہیں ہوتا ستارے مومن کی تابعی ہوا کرتے ہیں تو اس سے کیا معلوم چلا کہ ہم قسمت کے اور ستاروں کی پیچھے پیچھے نہیں بھاگیں بلکہ اللہ پر توقل کریں اور جو اللہ تعالی نے نیک عمال اس پر توقل کریں اللہ تعالی کامیابیتہ فرماتا ہے آپ بھی کنکلوڈ کر دیجئے جتنی یہاں پر باتیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں بڑی اچھی خوبصورت بات ہے ان ساری باتوں میں سے اگر کسی نے ایک بات بھی اپنی پلو سے بان لی اور سے فائدہ اٹھایا تو سب کو ثواب ملے گا ہمیں اپنی برائیوں کو پہلے دیکھنا چاہیے پھر دوسروں کو نصیتیں کرنی چاہیے تو اگر ہم اپنے سے شروع کریں تو بہت سے مسائل ہوں بلکل بلکل صحیح ہے شیف فردہ آپ نے بہت اچھے آج یہ پوٹیٹوز بنائے تھے اور جو آپ نے ڈرنک بنائے تھا اس میں بناناس تھے اور اس میں بادام تھے اور اس میں کیا تھا اور اس میں دار چینی کا پاوڈر سنیمن پاوڈر جو تھا فروٹ کوئی اور بھی تھا فروٹ بس ایک بنانا تھا اور ملک تھا جیسے بنانا شیک بناتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ بادام ڈال دیں اور دار چینی کا پاوڈر ملا دیں تو وہ بڑا یمی ہو جاتا ہے کل بنا کے دیکھوں گی افتار کے ٹائم پر آپ کو پسند ہے کافی زیادہ انشاءاللہ تعالی افتار کے ٹائم پر بنائیں گے اور پھر دیکھیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کا تشریف آبری کا شہری بس کیا مطلب ہے آپ نے بس یہ کرنا ہے آپ نے اللہ حافظ کرنا ہے اللہ حافظ آج میں نے کرنا ہے آپ کریں آج اللہ حافظ بہرحال یہ ہماری ٹرانسمیشن ہے اور یہ انشاءاللہ تیس دن جو ہے ہو جاری رہ گی آپ سب سے بس دعاوں کی اپیل ہے کہ آپ سب ہمارے لئے دعا کیجئے اور آپ کی دعاوں اور ہمارا ساتھ تیس دن چلے گا آپ لوگ دیکھ رہتے ہیں رمضان ہمارا ایمان اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا